بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا جی پاکستانی بھائی ہیں جی بھائی بول سکتے ہیں یار ہم پاکستانی دوسرے کو اور کیا بول سکتے ہیں اور پردیس میں رہنے والے تو ہم سب ایک فیملی جیسے ہوتے ہیں اگر میں یہ بات بول دوں اس چیز کے اوپر آپ شاید اتفاق کریں یا نہ کریں کہ اگر پردیس میں جیسا کہ میں بنی ملک میں تھا ہم اور ہم نے جو شگہ لیا ہوا تھا نا دو روم تھے اور کچن تھا واش روم تھا چھوٹا سا ٹی وی لون اس میں تھا تو ہم بھائی آٹھ آدمی آٹھ یا نو بندے تھے تو آپ اس میں پاکستانی تھے گفشپ چلتی رہتی تھی ساتھ میں تو جو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں یار جو ہم پاکستانی سعودی میں رہتے ہیں ہم آپ اس میں فیملی ہیں اور خاص کار جو بندے آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کے بھائی ہیں بہن ہیں جیسا کہ میں جس کمپنی میں تھا آپ یقین کیجئے میرے دوست تھے گاؤں کے جن کو میں نے ویزا دے کر بلائیا ہوا تھا وہاں پر اور میرے دو بھائی بھی تھے اور دوست تھے تین ہم چھ ساتھ بندے تھے ایک میس میں تو میں کام نہیں کو کرتا تھا میس میں تو وہ ان کو میرے دوستوں کو کمپنی کے بندے بولتا تھا یار آپ اس سے یار تسین نے کو کام کیوں نہیں کرو دے جی تو وہ آگے سے ان کو بولتے تھے یہ ہمارے چھ ساتھ بھائیوں کے ایک بہن ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ساتھ ستہ پرابند ایک بہن ہے تو ایسے ہنسی بزاگ ہوتا تھا آپس میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا جن جس بندوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں جن پاکستانیوں کے ساتھ وہ بسکل ہماری فیملی ہوتے ہیں ہمارے آپ ان کو بھائی بھول سکتے ہیں بہن بھی بھول سکتے ہیں ان میں سے کسی کو ٹھیک ہے جی تمہارا جی نیوز کے مطلق یہ ہے جی کہ ایک پاکستانی ہے کچھ پاکستانی پھر ایسے بھی گندے آڈے بھی بول سکتے ہیں ہم اسے اور کیا بولیں گے کچھ ایسے بھی نکل آتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ بھائی صاحب کی پیچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آسیر میں نے اب بھی آپ کو پتہ ہے بہت اسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے جزان سبیہ ادابی فیفا وہ یمن والی سائٹ سے تو وہاں پر یہ عام ہے وہاں پر تو میں نے دیکھا بہت سے سعودی اوپر وہ گوترہ رکھتے ہیں وہ پھولوں کے ایسے رکھتے ہیں اوپر ایسے پھول لگائے ہوتے ہیں دھوتی بانتے ہیں اوپر شرٹ ڈالتے ہیں اور چاکو اتنا لمبا ادھر لٹکا کر رکھتے ہیں تو وہ یمنی ٹائپ کے سعودی تو وہاں مرد میں نے دیکھا بہت سے بندوں کے موہ میں یہ ہر ٹائم رہتا ہے یہ پتے سے ہوتے ہیں ہم کو پتا ہے انہیں گھات بولا جاتا ہے اور یہ پاکستانی حسیر کے علاقے سے ہی گرفتار کیا گیا اور 135 کلو ابھی آپ تین من سے ساڑھے تین من بول رہے ہیں یار اس کے پاس سے یہ برام دوئی ہے ایک گھات جو کہ دیکھ لیں کیسے اس نے لپیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بلکل فریش رہتے ہیں تو یہ سپلائی کرتے ہوئے گرفتار ہوا ہے 135 کلو گھات سپلائی کرتے ہوئے سمگلر بول رہے ہیں آپ اسے تو ایسے کچھ گندے آنڈے بھی نکلاتے ہیں پھر تو برحال ہے تو پاکستان ہی ہمارا بھائی ابھی لمبے عرصے کے لئے جیل میں پڑا رہے گا اور پیچھے جو فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں پاکستان میں جیسا کہ میری یہ فیملی پیچھے زاری چھپا آپ کی بھی بہن بھائی بیوی بچے ماں تو وہ بھائی پھر انتظار میں رہتے ہیں برحال جی اللہ تعالی کی ذات حدائی دینے